اب چلتے ہیں اپنے نیکس کوسٹن کی طرف جو کہ ہے چوز دا رائٹ آنسر ہم نے رائٹ آنسر کو چوز کر کے بلینک میں ڈالنا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوسٹن ہے اردو اس ڈیویلپ فرم دا ڈیش لینگویج تو ہمارے پاس تین آپشنز ہیں سندھی پنجابی پرشین تو سید سلمان ندوی کے مطابق پنجابی زبان سے اردو زبان نکلی ہے تو اس کا آنسر ہوگا پنجابی مولانا محمد حسین آزاد رزیزانہ انہو بلیف دا ڈیش لینگویج is major source from which اردو واس ڈائیب ان کے مطابق سندھی لینگویج تھی جو کہ major source تھا جہاں سے اردو نکلی اس لیے اس کا آنسر ہوگا سندھی ملا وجیز ڈیش is the first book of اردو پروز ملا وجی نے جو اردو پروز میں سب سے پہلی بک لکی تھی وہ ٹرانسلیشن تھی ایک پرشین بک کی جس کا نام تھا سب راس اس لیے اس کا آنسر ہوگا سب راس شاہ عبداللطیف بٹائی پاسٹ اوے ان دا ایئر سیونٹین ففٹی ٹو ہے اس کا آنسر کیونکہ وہ سیونٹین ففٹی ٹو میں پاس اوے کر گئے تھے نیکسٹ ہے شیخ آیاز انجوائز ایونیک پوزیشن ان لیٹریچر اس میں ہمارے پاس تین آپشنز ہیں سندھی پشتو اور پنجابی اور کریکٹ آپشن ہے اس کا سندھی تو ہم لکھیں گے آپشن میں سندھی نیکسٹ کوسٹن ہے ڈیش فور فرس ٹائم اڈاپٹڈ ارابک سٹرپ فور پشتو ان محمود غزنویز ڈیز تو اس میں بھی ہمارے پاس تین آپشنز ہیں ایک آپشن ہے سیف اللہ خوشال خان خٹک اور حاشم شاہ تو چونکہ سیف اللہ نے اڈاپٹ کیا تو اس کا آنسر سیف اللہ ہوگا نیکسٹ ہے خوشال خان خٹک ہمارے پاس تین آپشنز ہے اس میں بھی سکسٹی ٹو سکسٹی اور تھری سکسٹی اور کریکٹ آنسر ہے تھری سکسٹی تو ہم تھری سکسٹی پہ ٹک کریں گے اور اس کو بلینک میں انٹر کریں گے نیکسٹ ہے ہانی شاہ مریض is a classic of ڈیش لٹریچر پھر ہمارے پاس تین آپشنز ہے بلوچی سندھی اور پنجابی اور وہ بلوچی لٹریچر کہتے ہیں اس لیے اس کو بلوچی کو ٹک کریں گے ہم مرزا صاحبان was written by اس میں بھی ہمارے پاس تین آپشنز ہیں اس کا کریکٹ آنسر ہے حافظ برخوردار اس لیے ہم حافظ برخوردار پر ٹک کریں گے لاسٹ ہے ڈیش is a standard سندھی ڈائلیکٹ also use for literally لائٹنگ اس میں بھی ہمارے پاس تین آپشنز ہیں اور اس میں وچولی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے اس لیے ہم اس کو ٹک کر دیں گے تو یوں ہمارا چوز the right آپشن والا سیکشن کملیٹ ہوتا ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیکشن کی طرف موسیقی